تو تمہاری یگ سمپورن ہوگی اور یگ سمپورن ہوگی تو آپ کے یہ تین تاپ کا ناس ہو جائے گا یہ سمادان بتایا ہے اور اس میں لاکھوں روپے خرچ ہونے تھے اس میں کیوں کہ لاکھوں آج کے تک خربوں اب ارزن نے جب یہ سری کرسنجی کے مقصے بات سنی کہ تمہیں ید میں کیے ہوئے وہ پاپ دکھدائی ہو رہے ہیں ایک دم اس کو شٹرائک ہوئی اس کو سوک سا لگا دھٹکا سا لگا کہ گیتہ گیان دیتے سمیں تو یہ بھگون کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی پاپ نہیں لگیں گے تو تو نمت ماتر ہے ید کر لے آج شری کرسنجی کہہ رہے ہیں تم نے ید میں کیے ہوئے ہچہوں کا پاپ دکھدائی ہو رہا ہے شری ارزن کے من میں یہ بات آئی تھی کہ بھگوان کو ٹوک دوں پوچھوں اس کی کلیریفکیسن مانگوں کہ دوسرے میں آپ کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہہ رہے ہو ایک دم اس کے ارزن کے منڈ میں پھر دوسری بات آگی کہ یہ تھی اب میں نے بعد ویباد کر دیا شری کرسنجی کے ساتھ اور اس دھرم یگ میں لاکھوں روپے خرچ ہوں گے اور بھائی کا تب سنکٹ نیوارن ہوگا اور یہ دھی میں نے بعد ویباد کر دیا تو بھائی یودشل محسوس نہ کر لے کہ ارزن میرے سنکٹ نیوارن میں دھنوے ہوتا دیکھ کر ویچلت ہو گیا یہ پرسن نہیں ہے یہ میرے سنکٹ کا نیوارن کرانا نہیں چاہتا یہ لوب کے مارے شری کرسنجی سے ویباد کر لگ گیا ایسے اس کے من میں دھارنا ہوگی تو یہ پھر سمادھان نہیں کروا ہوگا یہ مر جا ہوگا ایسا وقتی ہے یہ پیسہ نہیں لگنے دے گا اس درشتی کون سے اس میں تو شری کرسنجی سے کوئی باد بھی باد نہیں کیا اور سہر سویکار کیا کہ جو آگیا آپ کی پربو وہی ہوگا ستھان اور سمیں نیہیت کر دیا گیا شری کرسنجی دوارہ تیتیس کروڑ دیوتا اٹھاسی ہزار ریسی نو ناتھ چورہ سی شد اور سبھی چھپن کروڑ یادو دوسری کرسنجی کے ونسس تھے وہ تو ان کے چولانے ہوتے دینی تھی کیونکہ اردن بیار رکھا تھا کرسن کی بہن اردن کا بیار رکھی تھی وہ تو پھر یادو تو بلانے تھے سارے چھپن کروڑ یادو وہاں پر آئے ہوئے تھے اور سبھی دیس ویدیس کے سبھی کو بلالیا گیا تھا دوارہ پر یوگ میں پرمیشور کبیر دیو جی کرونا میں نام سے آئے ہوئے تھے جیسے ستیوگ میں ستسکرت نام سے آتے ہیں کچھ دن اتیتھی روپ یعنی سو ڈیڑھ سو دو سو ورس رہ کر چلے جاتے ہیں یوگ انسار ایوریج پیریڈ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور ستیوگ میں ستسکرت نام سے آئے تھے تریتا میں منندر نام سے پرماتمہ آئے تھے اور دوارہ پر کرونا میں نام سے آئے تھے اور کلیوگ میں وہی پرمیشور پورن برم پرمکسر برم کبیر نام سے آئے تھے کبیر نام سے اور دھانک دلائے کی بھومی کا بنارس میں کر کے سیسرید آئے تھے سیسرید چلے گئے تھے ایسے ہی کرونا میں نام سے دوارہ پرمہ پرماتمہ آئے ہوئے تھے اور اس میں بھی پرمیشور یہی امرتگیان پرچار کیا کرتے تھے جو وانی آج ہمیں اپلبد ہے اس میں بہت ہی کم پنیاتمہ اکہ دو کی پنیاتمہ انہیں پرماتمہ کبیر دیو جی کیسیان کو سوکارہ تھا ان میں سے ایک بالمک کی جاتی میں ایک صدرسن نام کے ہنس تھے جو پرماتمہ کبیر جی کرونا میں جی کے سیس تھے وہ اس گیان سے پریچی تھے اور ست سادنا کرتے تھے اب بھیم جو پانچوں پانڈوں میں سے ایک تھا وہ گیا صدرسن جی کے پاس جو کرونا میں جی کے سیس تھے ان سے پراتھنا کی کہ آپ جی ہمارے یگ میں آنا میں رازہ یدشتر جی کا بھائی بھیم ہوں آپ کو آمن ترید کرنے آیا ہوں اپری یگ میں پرمیشور کبیر دیو جی کرونا میں نام سے آئے ہوئے تھے جیسے ستیگ میں ستسکرت نام سے آتے ہیں کچھ دن اتی تھی روب یعنی سو ڈیڑ سو دو سو ورس رہ کر چلے جاتے ہیں یگ انسار ایوریج پیریڈ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور ستیگ میں ستسکرت نام سے آئے تھے تریتہ میں منندر نام سے پرماتمہ آئے تھے اور دو پر کرونا میں نام سے آئے تھے اور کلیگ میں وہی پرمیشور پورن برم پرم کبیر نام سے آئے تھے کبیر نام سے اور دھانک دلہے کی بھومی کا بنارس میں کر کے سہسری آئے تھے سہسری چلے گئے تھے ایسے ہی کرونا میں نام سے دو پرم پرماتمہ آئے تھے اور اس میں بھی پرمیشور یہی امرت گیان پرچار کیا کرتے تھے جو وانی آج ہمیں اپلبد ہے اس میں بہت ہی کم پنیاتمہ اکہ دو کی پنیاتمہ انہیں پرماتمہ کبیر دیو جی کے سیگان کو سوکارہ تھا ان میں سے ایک بالمی کی جاتی میں ایک صدرسن نام کے ہنس تھے جو پرماتمہ کبیر جی کرونا میں جی کے سس تھے وہ اس گیان سے پریچی تھے اور ست سادنہ کرتے تھے اب بھیم جو پانچوں پانڈوں میں سے ایک تھے ان سے پرارتھنا کی کہ آپ جی ہمارے یگ میں آنا میں رازہ یوڈیشتر جی کا بھائی بھیم ہوں آپ کو آمن ترید کرنے آیا ہوں تب صدرسن جی نے گیان آدھار سے کہا کہ بھیم سین تمہارے ان کو جو کھائے گا وہ بھی پاپ گرست ہو جائے گا اور نرک مجھائے گا تم تو ماں اپرادی ہو تم نے لاکھوں لوگوں کا خون پی لیا ہے اور ایک راج کے سخ کو بھوگ رہے ہو تم سخ کی آسا بھی کرتے ہو اور یدھی مجھے بلانا ہے تو جو یگ تم کرنے جا رہے ہو ایسے ایسے سو یگوں کا فل مجھے دو تب میں تمہارے وہاں بھوزن پرافت کرنے آؤں نہیں تو تمہارے جو ان کو بھی کھائے گا وہ بھی پاپ کا فاگی ہو جائے گا تم نے تو ظلم کر دیا اور تم کتنے دن رہوگے اس گدی پر تم نے یہاں بھی نرک اکٹھا کر لیا اور سیدھے نرک جاؤ گے اب پنی آتمو رازہ کے اندر ایک نرہ ابیمان ہوتا ہے وہ اس طرح کے شبد نہیں سن سکتا اور بھیم سین ویسے بھی پہلوان اب بھیم نے کہا کہ بابا جی گھڑا مت بول نہ تیری تھوبری توڑ دو مجھے اپنے بھائی یوڈیشٹر سے اور سری کرسن جی سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے نہ تجھ اب بھی دیتا سورگ آنا ہو تو آنا نہ مت آنا بکوات مت کر یعنی بہت سے اب سبد کہہ کر بھیم سین پہلوان آگیا اور وہاں پر یگ سروح ہوگی بندارہ سروح کر دیا سب نے وزن پا لیا سنگ بزا نہیں اب یوڈیشٹر نے سری کرسن جی سے کہا بھگوان ہم نے بہت جلم کر رکھا ہے ہم نے تو گھور اتی چار کر رکھا ہے ہمارا سنگ نہیں بد سکتا پاپ ناس نہیں ہو سکتے یہ تاپ نہیں کٹ سکتے سری کرسن جی نے کہا بھائی کٹے تاگے پر انہ کٹنیا نہ آ رہا ان کو کٹنے والا آیا نہیں تب سری کرسن جی اپنے دیو درشتی سے دیکھ کر کہا کہ بھائی ایک صدر سن نام کے مہاتمہ رہتے ہیں بنارس میں کیا اس کو آمن تری نہیں کیا تو یوڈیشٹر نے کہا کہ اس اکشیتر کی سیوہ دے رکھی تھی بھیم سین کے پاس تھی بھیم سین کو بلایا کہ بھگون کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک صدر سن نام کے مہاتمہ تھے بالمی کی ذاتی میں کیا آپ نے ان کو آمن تری نہیں کیا بھیم سین نے کہا آمن تری تو کیا تھا لیکن وہ تو قبول آدمی ہے وہ بہت بھنڈا بولا ہے شری کرسند نے کہا کیا بات کہی کیسے بولا وہ ساری کانی بتائی تھی ساری بتائی کہ نور نے بولا تم تو اپرادی ہو تم بہت برا وہ کر رکھا تمہارا نہ سوے گا تمہارے ان کو کھاؤں گا تو مجھے سو یگ کا پہلے دے بہت گلت گلت بات ہیں کئی بگوان اس نے تو اور منع کر دیا آنت شری کرسند نے بیرا تھا کہ یہ بھی پہل ہوا نہیں پتہ نہیں کہ بک کھایا ہوگا کہ آپ جی نے کیا کہا سچ بتانا تو بھی مجھے ان کہنے لگا جی مجھے گسہ آگر میں نے اس کو کہ دیا تیرے مو نہ توڑ دوں گا گناہ بول جاتا آنا ہوتا جی نا منع اپنے بگوان سے اور بائی سے تھوڑا ڈر لگتا نہ تجھے ابھی یہ ملوک پہنچا دیتا اب سری کرسند جی کہن لگے نالائک تنتظلم کر دیا سادو سند بکتوں کو ایسے بولنا بھی پاپ ہوتا ہے تو یہ اوراتما دکھا گیا اس کی محپرس کی تیرا فرض بنے تھا تک سن کر آجاتا پھر ہمیں بتاتا کہ یہ سمسیہ ہے اب بیم سین نے سوچی تھی ہمارے ساتھ شری کرسند جی رہے یہ تو کلاہ توڑ دیں گے آپ کر دیں گے سارا کچھ اب وہ شری کرسند کی بھی پول کھل گی شری کرسند جی نے کہا ایسی بات نہیں ہے چلو ایک وہ ہی سنت ہے اگر وہ آ کر آہر کرے گا تو یہ تین تاپ نہ سو سکتے ہیں اب مرتا کیا نہیں کرتا لاکھوں رپی لگ گئے آج کے عربوں خربوں آج ورطمان کے پیسے اور بات جو کی جو اب پسین نے آگئے اس پہل وان گئے اور پھر یہ بتا گیا تھا کی اب یود شکر کے بعد تمہارا نمبر آگا کیوں تم نبی کے گاٹ گال رکھی ہے تم نبی قصر نہیں ٹھوڑ رکھی تو سارے کام پہ گئے پانچوں کے پانچوں تیار ہو لیے پرم اکشربرہم کا صادق ہے وہ پرم اکشربرہم کا پجاری ہے جس سے پاپ ناس ہو سکتے ہیں اب وہاں سے رتھم بیٹھ کے اور چلے منارس کو ڈلی سے اور پہنچ گئے وہاں پر ادھر سری صدرشن جی پہنچے کرونا میں جی کے پاس کہ مارا جی ایسے راجہ کا بھائی آیا تھا ساری وارتہ سنا دی پرم آتما نے کہا بھائی وہاں کچھ نہ ہو وہ سارے نکلی ٹوڑ کٹھا ہو رہا وہ دیوتار ریسی ان کے پاس ست بھگتی نہیں ہے اور وہ سنکھ بجے کوئی نہ انتے سدرشن پھے تیری چرن پکڑ نہ ہوں گے گرو جی کہہ رہے ہیں آنا پڑے گا وہ پھر سرم درد کریں گے اور یہ پاپ کا بہت کھانا پڑے گا وہ تو کھس گیا اب دوست پندرہ دن کا ٹور پروگرام بنا گیا کتہ دور چلا گیا اب کہتے ہیں اپنے امرا بھکت پہ چھوڑی ہوئی تو مارا نام نہ لے وے کوئی اب وہ پرماتمہ کبیر دیو کبیر صاحب پرمک سرورم جو کرنا میں نام سے آئے ہوئے تھے سدرسن اپنے بغت کا روپ بنا کے اور سدرسن کی کٹیا میں بیٹھیا جا کے اب شریف کرسن جی ایک کلومیٹر دور رتھ روک دیا اگر برنہ گرو کانگے تساد نونا سوچ لیں تاب ایمان میں آئے ہیں ایک کومن سنس ہوتی ہے کچھ آتماؤں میں اپنے آپ نیچرل ہوتا اس کا پچھلے سنسکاروں سے تو شریف کرسن جی نے ایک یوزن دور آج کی تو ایک یوزن ہوتا تھا چیار کوس کا اور ایک کوس الگ تین کلومیٹر کی یعنی بارہ کلومیٹر دور رتھ روک دیا وہیں کھڑا کر دیا اور رتھ پیچھے پیچھے چل پڑا کھال لی اور گوڑے پکڑ دیئے اور پیدل چل پڑے